اسلام آباد میں فاتح کنوینشن کے خطاب کنے پی ٹی آئی سربراہ عمران خان چھے تو کبائل ان پاکستان کے پانجوں سمجھو پر پاکستان کبائل ان کے پانجوں نہ ہے کہو انہ چھو تا انصاف جو نظام ٹھیک ہو انہ سام معاشرے اندر دوہن میں گھٹائی دیا ہے سندس چوڑھو تا نائن الیون کھاگ فاتح پاکستان جو سب کھاوہ دیکھ پرامن علاقہ ہو پر آسان امریکہ جے چھوڑھ تھے وزیرستان میں فوج ہو مانے چھڑی جب تک نائن الیون شروع نہیں ہوا کبائلی علاقہ پاکستان کا سب سے پرامن علاقہ تھا کبائلی علاقہ کے لوگوں نے جب صرف چالی چوالیس قانون پاکستان کے تسلیم کیے اس کی وجہ تھی کیونکہ ان کا جو انصاف کا نظام تھا وہ ٹھیک چل رہا تھا سوات اور دیر پاکستان کا حصہ بنے انیس سو چوہتر میں سال کے قتل ہوتے تھے وہ دس سے کم ہی تھے اور جب پاکستان کے قانون وہاں لاغو ہو گئے چوہتر کے بعد تو اٹھتر میں سات سو پہ سلانہ قتل پہنچ گئے اس کا مطلب کہ جو ان کا نظام تھا انصاف دینے کا وہ بہتر تھا ادھر مدیاں تھی وزیرستان میں تامبے کے رزروز ہیں اربو اربو ڈالر کے تامبے کے رزروز ہیں وہاں آئل ہے یعنی تیل ہے گیس کے زخیرے ہیں سنگ مرمر ہے ممند ایجنسی میں تو پاکستان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں وہاں چھو تو حکومت فاٹا صدارن تے عمل نہ پئی کرن چاہے سندشان ہو تو معاملے تے جانی وانی دیر کئی پئی وانی قبائلی علاقہ میں ترکیاتی کا منجی گھنی ضرورت آئے تحریک انصاف سربراہ عمران خان چھو تو فاٹا صدارن تے عمل نہ چھو تو روڈن تے نکرینا موسیقی